السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ من شرور انفسنا ومن سیئات عمالنا من يہده اللہ فلا مدل له ومن يذلله فلا هادي له ونشہد ون لا الہ الا اللہ وحده لا شريک لا ونشہد ونفیدنا ونبینا ومولانا محمد نبضه ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الصعار اما بعد قوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حفت خاته وَلَا تَوْتُنَّ إِلَّا وَعَنْتُمْ مُسْمِمُونَ وَعْتَسِمُوا بِهَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَقَرَّقُوا وَاسْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَاسْكُنْتُمْ عَدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِقْمَتِهِ وَعْنَا وَكُنْتُمْ لَا شَقَى هُفْرَةٍ مِنَنْ نَعْرِفْ عَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ وَعَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدُعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَعُلَائِكَهُمُ الْمُخْلِحُونَ رات گرامی میرے بھائیوں دنگوں اور دوستوں اور میری محزز اور قابل اعترام بہنوں اور بیٹی اللہ تبارک و تعالی کی شانِ کریمی ہے اپنی تمام مخلوق پر اور بالخصوص پوری انسانیت اور اپنے بندوں پر اس کی جو کرم فرمائیہ ہے جو عسانات ہے جس درجہ اپنے فضل سے اس نے سب کو نوادہ ہے سب کی ضروریات کو پورا کیا ہے اور اس کائنات کے اندر ان تمام وسائل کو جمع اور اکھٹا کر دیا ہے جو انسان کی ضرورت اور اس کی حاجت روائی کے لیے کافی ہو سکتے ہیں لیکن انسانوں نے ایسے معاشرے بنا لیے ہیں اور اس طرح تقسیم در تقسیم سے لوگ دوچار ہوئے ہیں کہ خود اپنے ہی اوپر ظلم کرنے کے لیے اور انصاف سے کہیں دور جا کر بز جانے کے لیے نت نئے منصوبے انسان بناتا ہے نت نئے طریقوں سے اپنے ہی خلاف سادش کرتا ہے اور یہ جتنے وسائل کا ہم تذکرہ کرتے ہیں بھوک کا عدم تحفظ کا جان مال عزت آورو کو پر اکھا کے برابر میں اہمیت حاصل نہ ہو ان تمام چیزوں کا اکھائیوں کا ہم تذکرہ کرتے ہیں تو یہ انسانوں کی خود اپنی پیدا کردہ نہ وسائل کی کمی ہے نہ حالات کے اندر کسی جبر کی ضرورت ہے لیکن وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم کے نتیجے میں ظالمانہ حکمرانی کے نتیجے میں اختدار اور اختیار کو چاروں طرف سے اپنی دامن میں سمیٹ لینے کی خواہش تمنا عارضو اور کوشش نے انسانوں کو انسانوں کا غلام بنایا ہے بڑی تعداد میں انسانوں کو تہیدست اور تہیدامن اور دور تک ان کی غربت اور یاس کی خیفیت کو پھیلایا ہے یہ بات پورے عالم کے لیے ساری دنیا کے لیے بھی سچ اور حق ہے لیکن جس جس معاشرے کا آپ تذکرہ کریں ہم نے ملکوں کے اندر اور قوموں کے اندر معاشرے کو تقسیم کیا ہے جس جس معاشرے کا آپ تذکرہ کریں اس کے پاس خود اتنے وسائل موجود ہیں زمین کے نیچے بھی ہیں زمین کے اوپر بھی ہیں آسمان سے بھی مرستے ہیں قدرتی وسائل کے حوالے سے چاروں طرف نظر آتے اور دکھائی دیتے ہیں لیکن ہر معاشرے کے اندر ظالموں کے ٹولے منظم قوتیں سب کچھ لوگوں سے چھین لینے سب کچھ اپنے دامن میں سمیٹ لینے کے لیے کوشہ ہیں اور اصلاً دنیا کا نظام ظالمانہ نظام قرار پایا ہے انسان دشمن نظام قرار پایا ہے اسی بھی نظام کی آپ بات کریں جن جن اسطلاعوں سے اور ناموں سے آج کے نظام جانے پیشانے جاتے ہیں یہ پچھلے سو سال سے جانے جا رہے ہیں یہ سارے نظام بڑے بڑے دعوے لے کر کھڑے ہوئے بڑے اونچے وعدے انہوں نے کیے انسانوں کو دور تک پھیلے ہوئے سبز باغ انہوں نے دکھائے لیکن انسان کشی کے علاوہ اور انسانوں کو غلام برانے کے علاوہ انسانیت کی کوئی خدمت یہ نہ کر سکتے ویسے تو اگر محض نظام کے بل پر چاہتے تو بھی نہ کر پاتے کہ نظام کے اندر خود وہ کمزوریاں تھیں جو انسانوں کے بنائے ہوئے نظام تھے چاہے وہ سوشلزم ہو کمونزم ہو نیشنلزم ہو وہ سیکرلزم کی اندلت شکلے ہو وہ لبرالزم کے حوالے تھے معاشرے پہچانے جاتے ہو جتنے انسانوں کے بنائے ہوئے نظام تھے وہ خود ظلم پر مبنی تھے کچھ لوگوں سے نفرت کے اوپر مبنی تھے کچھ لوگوں کے خلاف بغاوت کا حصول اپنانے پر مبنی تھے اور بظاہر جن لوگوں کے لئے انہوں نے وعدے کیے تھے کہ ان کو عطا اور بخشش کا ہن برسے گا اور یہ محروم ابن محروم نہیں رہیں گے اور یہ عطا اور بخشش کے حوالے سے پہچانے جائیں گے غیروں کے ساتھ کو جو کچھ انہیں کرنا تھا وہ کیا لیکن اپنوں کو بھی نہ روٹی دے سکے نہ کپڑا دے سکے نہ بکان دے سکے نہ کوئی دور بھی نہیں نہ کوئی دور اندیشی نہ کوئی لوگوں کے لئے بھلائی نہ کوئی خیرخواہی کا کلچر دے سکے اور لازمان جو اس کا نتیجہ نے کرنا تھا کہ آج انسانیت جس طرح باہم دست و غریبان ہے یہ ان نظاموں کی آویدش کا بھی نتیجہ ہے لیکن مسلمانوں کے معاشرے میں تو ایک مسئلہ اور بھی درپیش جس مغردی میں بیٹ گورنرس اور گوڈ گورنرس کہتے ہیں کہ جو طرز حکمرانی ہے وہ اس قدر فضول ہے ایسا گیا گدرا ہے تمام پیمانوں پر بھی اس کو کس کس پیمانے پر اس کو لاپا جائے کسی پر بھی پورا نہیں اترتا ہے اپنی ہی تجوریاں بھرنا اپنے ہی بینک بیلنسوں کے اندر اضافہ کرنا ایسے قائد قانون کلیے بنانا جس پر اپنے ہی بھنا ہو آئین اور دستور کی بھی وہ تشریحات کرنا اور اس حوالے سے عمل کرنا جس پر اپنے ہی فائدہ ہو پھر فیصلے اس کے مخالفانہ اس سے مختلف بھی ہوتے رہے ان کو پلکا کے برابر اہمیت نہ دینا وہیں مسلمان معاشروں کے اندر تو جبر کی حکمرانی بھی ہے اور ظلم کی حوالے سے پہچانے جانے والی حکمرانی بھی ہے جس نے مسائل کو دوچند کر دیا ہے حالات کو خراب سے خرابتر کر دیا ہم جب اسلام کی بات کرتے ہیں تو یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں اسلام تو ساری انسانیت کے لیے ہے رہتی دنیا تک تا خیامت جو انسان اس دنیا کے اندر آئے ہیں ان سب کے لیے اسلام یہ ظالم کے لیے بھی ہے مظلوم کے لیے بھی ہے یہ حکمران کے لیے بھی ہے یہ ریایہ کے لیے بھی ہے کہ سب اس پر عمل کریں یہ محروم کے لیے بھی ہے اور جس نے محروم کیا ہے اس کے لیے بھی ہے مجبوروں اور مخوروں کے لیے بھی ہے اور بڑے پیمانے پر انسانوں کے درمیان